دوستو چھوٹے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت شرارت بھی کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے بچوں کے بارے ہی بتاؤں گا جنہوں نے شرارت سے اپنے پیرنٹس کو بہت پریشان کر دیا تو چلیے آپ کی قیمتی وقت کا دھیان رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو میں آپ کو جس بچے کے بارے ہی بتانے جا رہا ہوں اس نے جو کیا وہ جان کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے ایک بچی بہت سے ہنڈرڈ یوان کرنسی کے نوٹس کو نکال کر یہاں لے آتی ہے اور ایک ایک کر کے سب ہی کو کٹ کر ان میں سے فوٹو کو علک کر دیتی ہے جیسا کہ آپ دیکھے سکتے ہیں اور جب تک اس کے پیرنٹس یہاں پہنچ کر اسے دیکھتے ہیں تب تک یہ بیس سے بھی زیادہ نوٹس کو کٹ دیتی ہے سوچیں اس بچی کے پیرنٹس کا یہ نظارہ دیکھ کر کیا حال ہوا ہوگا دوستو اس ویڈیو میں ایک آدمی اپنی کار واش کر رہا تھا تب ہی اس آدمی کا بچہ جو کرتا ہے اسے دیکھ کر یہ بہت گھبرا جاتا ہے وہ آدمی آرام سے کار واش کر رہا تھا اور پائپ اس کے پاس میں ہی رکھا تھا تب ہی پتا نہیں اس بچے کیا سوچتی ہے یہ پائپ کو اٹھا کر ٹینگ کے پاک آتا ہے اور اس میں پانی بھرنا شروع کر دیتا ہے جیسے اس کے فادر کی اس پر نظر پڑتی ہے وہ دوڑتا ہوا آتا ہے تو اس سے پانی کے پائپ کو لے لیتا ہے شاید اس بچے نے سوچا ہو کہ اس ٹینگ میں پانی بھر جاتا ہو دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ کیچپ بہت شوق سے کھاتے ہوں گے لیکن اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے یہاں مولود ہر ایک جگہ پر کیچپ فیلا ہوا ہے دراصل اس گھر کے بچے کو کیچپ بہت پسند ہوتا ہے جس وجہ سے ان کے ماں نے ان کے لیے کیچپ کے جارس لاکر رکھے ہوئے تھے اور جب وہ یہاں موجود نہیں ہوتی ہیں تو وہ بچے سارا کیچپ فری سے نکال دیتے ہیں اور پورے کیچن میں فیلا دیتے ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ بچوں نے پورے فرش پر کیچپ فیلا دیا تھا اب ذرا اسے دیکھئے کہ ایک بچے نے میں پیرنٹ کے میک بک کا کیا حال کیا اس کے پیرنٹ نے اس میک بک کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے تو اتنے میں ان کے بچے کو حرارت کرنے کا موقع مل جاتا ہے وہ کریونز کا استعمال کر کے اس میک بک کو کلر کر دیتا ہے جب اس کے پیرنٹ نے یہاں کر دیکھا ہوگا تو انہیں اس میک بک کو کھلا چھوڑ کر جانے کا پچتاوہ ہو گیا ہوگا دوستو یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی پوری باڈی کو پیرنٹ کر دیا تھا دراصل اس بچے کے گھر میں پیرنٹ ہو رہا تھا تب یہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر پیرنٹ رکھا ہوتا ہے اور یہاں کوئی موجود بھی نہیں ہوتا ہے جس کے بعد یہ پیرنٹ کو جا کر گرہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اور جب اس کے پیرنٹ یہاں کر دیکھتے ہیں تو یہ اس حال میں ملتا ہے اس نے اپنی پوری باڈی پر اتنا زیادہ پیرنٹ لگا دیا تھا کہ اس کے آنکھیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی دوستو کبھی کوئی بچے کچھ ایسا کام بگاڑ دیتے ہیں کہ اسے صحیح کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہی اس کار کے اونر کے بچے نے بھی کیا تھا ایک بچے نے اپنے ماں باب کے لیے اپنے پیار کو جتانے کے لیے کار کے بونٹ پر لیکن اس بچے کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے اس کے پیرنٹس کا کتنا نقصان ہو جائے گا دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو جو بھی چیز مل جاتی ہے وہ جیسی انہیں سمجھ میں آتی ہے وہ ویسے ہی اس چیز کا استعمال کرنے لگتے ہیں کچھ ایسا ہی اس بچے نے بھی کیا اسے ٹی وی کے پاس میں ایک کریم رکھی دکھتی ہے جسے اس نے ڈبی سے نکال کر پوری ٹی وی سکرن پر لگا دیا جس کے بعد اس کے پیرنٹس کو اسے صاف کرنے میں کافی مہت کرنی پڑی ہوگی دوستو اگر چھوٹے بچوں پر تھوڑی دیر بھی دھیان نہ دیا جائے تو وہ بہت گربر کر دیتے ہیں اس ویڈیو میں یہ جو بچی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ماں گھر سے باہر کہیں گئی ہوئی تھی اس کے فادر موبائل پر بزی تھے تب ہی دیکھئے اس نے کیا کیا یہ چپکے سے کچن میں آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں ایک آٹی کی بوری موجود ہے جس کے بعد اس نے اس میں سے آٹا نکال کر کھیلنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں پوری فرش پر آٹا فیلا دیا اور تو اور یہ بچی اپنے اوپر بھی آٹے کو ڈال رہی تھی اور جب آخیر میں یہ تھک جاتی ہے تو یہ وہیں پر لیٹ جاتی ہے دوستو چوکلیٹ اگر ایسی چیز ہے جو مسلی سبھی لوگ کو بہت پسند ہوتی ہے اس ویڈیو میں ایک ماں نے اپنے بچے کو میلٹڈ چوکلیٹ کھانے کے لیے دی تھی جس سے کہ وہ چپ چاپ بیٹ کری سے کھائے اور شرارت نہ کرے جس کے بعد وہ کچن میں کام کرنے کے لیے چلی گئی لیکن جب تھوڑی در بعد انہوں نے واپس آ کر دیکھا تو وہاں کے حال کو دیکھ کر حیران ہو گئی ان بچوں نے پورے روم میں چوکلیٹ لگا دی تھی آپ اس ویڈیو میں دیکھی سکتے ہیں کہ بچوں نے دیواروں اور فرش پر بھی چوکلیٹ لگا دی تھی اور جب ان بچوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت گربر کر دی ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں دوستو آپ اس روم کے حال کو دیکھ کر سوچی سکتے ہیں کہ ان بچوں کی ماں کا کتنا کام بڑھ گیا ہے دوستو جب اس بچے کی ماں نے اسے اس حال میں دیکھا ہوگا تو ان کا خوف کے ماں رہے بہت برا حال ہو گیا ہوگا اس کی ماں بلکل پرفیٹ ٹیم پر یہاں پہنچ گئی تھی کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہی ہو جاتی تو یہ بچوں کا آئی فون اسی میں چھوڑ دیتا دوستو اس گھر میں سیمنٹ کا کام چل رہا تھا اور اس جگہ پر یہ سیمنٹ بلکل گیلا تھا تب ہی اس بچے کی ماں کچھ دیر کے لیے سے چھوڑ کر جیسے ہی جاتی ہیں اتنے میں وہ سیمنٹ کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کے اوپر چل کر اپنے پیروں کے نشان بنا دیتا ہے اور جب اس کی ماں واپس آ کر دیکھتی ہیں تو انہیں یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیویں بس اتنا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکس